میں نے مزدوری کر کے میں نے سوچا میں سو بنا اچھا گناہ گا تبانی طرح لیکن تم سالوں میں میری بچھوں کو کہا یا کس طرح بیتر دردی سے مارا ہے دردی سے مارا ہے اور ایک بھولیوں سے یہ راست میں سینے میں دو دھولی ماری ہے اور بھارت کی ماں ان کی وہ بہنیں سینک کی بہنیں پھر وہ اپنے شرگرد کا آگے سے مارا ہے ارے یہ دو سولہ سال کا بہتیا تھا موسیقی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اگر آپ انٹرنیشنل لاز لے لیں آپ ہیومن ریٹس وائلیشن دیکھ لیں سب سے بڑی وائلیشن ہے آپ انہیں ہینڈ آور کیوں نہیں کر رہے اکھر آپ کیوں ڈر رہے ہیں ایک مردہ علاش کو دینے سے آپ کیوں ڈر رہے ہیں وہ تو صاف طور پر بہت بڑی ہیومن ریٹ وائلیشن ہے تو فیملیز ہیں یہاں پر یہی کہنے آئے تھی کہ یہ دونوں پوائنٹ پر توجہ دے اور اس دونوں پوائنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے دیکھیں جو ہندوستان کا ایک فوجی ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے گلتی اس سے بھی ہو سکتی ہے راجوری کے جو تین نوجوان سے ان کو شپین میں مارا گیا سب لوگ جانتے ہیں آپ ایک میڈیا پرسنام بتائیے کہ اس کو وہ ایکسپوز نہیں ہوا کیوں انکانٹر کیا تھا ہم کونسا کسی کو کوئی لڑائی کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں آپ نے ہمارے تین نوجوان ہم سے چھین لی کم سے کم بتائی تو سیئے اگر اس کی انوالمنٹ کسی آرمڈ اپنی گھتیوٹی میں تھی تو پھر بھی کورٹ اس کو کیسے وہاں پر ڈیفینڈ کرتا وہ ایک بچہ تھا میں ان کے ساتھ آیا ہوں میں پرسو ملنے گیا تھا ان سے کوئی میں کسی پالٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہو با ٹیک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ اس کیس کو پوری طرح سے آپ ریڈ کیجئے تینوں نوجوانوں کا جو بیک گرانڈ ہے اس کو لے کر ان کا جو پاسٹ ہے ان میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں تھی ایک بڑا ایک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے کہ اتھر کے جو کزنز تھے وہاں سے چار سال پہلے کسی آرمڈ گھنکہ لیٹر تھے کشمیر میں کتنے امیلز ہیں جن کے بھائی جن کے کزنز جن کے فائدر آرمڈ ایکٹیوٹیز میں شامل تھے ڈیرزرزر مین کیا آپ ان کو کل کلیم کر کے مار ڈالوگے اگر ہے تو پھر ہماری اور منشٹروں کو پھر آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے ہماری بیسکلی دو ڈیمارڈ ہیں کہ کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور باڈیز کو جب واپس کیا جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد